پسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکون پر کلک کرنا نہ بھولیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے تو تیاری کیا ہونا چاہیے جان لیجئے کہ ہم اس وقت کے بے انتہا قریب ہیں کہ جب ہمارے کان اپنے امام کی آواز کو سنیں گے جان لیجئے زمانہ تبدیل ہو رہا ہے یہ نشیب افراد یہ مشکلات یہ آگہی کر رہی ہیں کہ کوئی ایسا وقت ہوگا خدا جانے کہ اگلا محرم الحرام کا دسوہ دن یعنی روز آشورہ امام کے ظہور کا دن ہو کیونکہ روز آشورہ ہی امام کی آواز وہ اپنے پیغام کو دنیا میں عام کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول یہ نے فرمایا کہ جب رمضان کی مہینے میں تمہیں آواز سنائی دے پھر تمہیں سورشیں شوال کے مہینے میں نظر آئیں اور پھر تم زکاد میں دیکھو کہ جہاں ایک ایسے انسان کو یعنی ایک ایک باکردار انسان کو شہید کیا جائے گا خانے کعبہ نفس زکیہ کو شہید کیا جائے گا اور اس کے بعد تم فرج کا انتظار کرو کہ دسوہ محرم ہوگا کہ جس دن آپ کے وقت کے امام ظہور فرمائیں گے تو یہ دیکھئے تو صحیح کہ یہی قوم کیوں ہے کہ ہم ہر روز ہر محرم میں اپنے گھروں میں نہیں رہتے ہیں ہمارے جلوس برامد ہوتے ہیں کیونکہ ہم تیاری کر کے بیٹھے ہیں ہم نے اس فرش عزا سے کمال لے کر اٹھنا ہے یہ میراج کی جگہ ہے یہ مقبولیت دعا کی جگہ ہے اس عبادت کے اندر کسی دوسری چیز کو شریک نہ ہونے دیجئے کیونکہ یہی تو ہے کہ جہاں زندگی ملتی ہے بڑا احتمام کرتے ہیں مجلس کو برپا کرنے کے لیے پوری رات تبرک بنائیں گے کہ کس کی زیارت ہونی ہے کس نے آنا ہے یعنی اب یہ مجلس بانیانے مجلس کی نہیں رہتی بلکہ یہ مجلس سیدات النساء العالمین کی ہو جاتی ہے اور وقت کے امام کی ہو جاتی ہے اور ہر فرش عزا کے اوپر ہمارے وارث موجود ہوتے ہیں تو جب وارث موجود ہیں تو ہمیں تہذیب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے نا ہمیں عدب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کچھ مولا کے چانے والے ایسے بھی دیکھیں ایسے بھی مراجع ہیں ایسے بھی متقی لوگ ہیں کہ وہ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے بھئی ٹیک لگا کر کیوں نہیں بیٹھتے کہتے یہاں وہ ہستیاں موجود ہیں کہ جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا بیماری ایک الگ بات ہے لیکن اگر صحت مند ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ گدے لگیں اور تکیے لگیں اور پھر ٹیکیں لگیں ٹیک تو وہ لگاتا ہے جسے سہارے کی ضرورت ہے ہم تو وہ ہیں جن کا سہارا موجود ہے ہم بے سہارا تھوڑی ہیں اور اس فرشی ازا کے اوپر آ کر ہم نے تو یک جہتی کا ایک پرچم کے نیچے جمع ہونے کا اقرار کرنا ہے یہ سائیوان زہرہ میں جب ہم اکھٹے ہوئے ہیں تو صرف ایک ہی بات کی طرف متوجہ ہیں میں آپ کی طرف متوجہ ہوں کہ آپ تک اپنا سبق گوش گزار کر دوں آپ میری طرف متوجہ ہیں عالم لوگ بیٹھے ہوئے آپ لگ ماشاءاللہ طالب علم تو میں ہوں کیونکہ طالب علم ہی تو اپنا سبق سناتا ہے آپ تک سبق سنا رہی ہوں تو اب اس کی تائید کر دیجئے گا اب استادوں کے اوپر تو لازم ہے کہ انہیں عمل کرنا چاہئے عمل کیسا ہونا چاہئے کہ جیسے ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں جان لیجئے کہ کس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں کہاں ایک سفید موت ہوگی ایک سرخ موت ہوگی سرخ موتیں کیا تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ تلواروں سے ہوئے کلاشن کوفہ سے ہوئے بم بلاسٹ ہوئے ایک ہی وقت میں ہمارے جو قربانی ہم نے پیش کی ہیں دیکھئے ہزارہ قوم کو دیکھئے کہ مسجد میں بلاسٹ ہو رہا ہے خدا کے گھر میں امام بارگاہوں میں بلاسٹ ہو رہا ہے ایک ہی وقت میں کئی کئی جنازے ہم نے اٹھائے ہیں تو ہم قربانی دینے والی قوم ہیں قربانی دینے والی تو وہ سرخ موت تھی اور اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ جب انہوں نے پروٹسٹ کیا اور اپنے جنازوں کو لے کر وہ بیٹھ گئے کہ اب ہم احتجاج کریں گے ہم جانتے ہیں کہ احتجاج کیسے کیا جاتا ہے نہ ہمارے پاس حضن ہے نہ خوف ہے نہ ملال ہے بلکہ ہمارے پاس تو عظم اور استقلال ہے ہم حسینی ہیں ہم غازی کے علم کے نیچے ہمارے جوان وہ علم اٹھانے والے ہیں تو پھر خوف کیسا ہم تو ریاض الجنہ میں آتے ہیں ہم تو فرش عذاب پر آتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں عرش کی نوادرات ملا کرتی ہیں کرامت ملا کرتی ہیں زندگی ملا کرتی ہیں بندگی ملا کرتی ہیں اس لیے جب ہم کہتے ہیں ربیت یا حسین تو ہمارا روا روا پھکار کر کہتے ہیں یا عبادلہ حسین اگر روزِ آشورہ ہم زندگی ہوتی تو اپنی جانوں کا نظر آنا آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں پر اجل پر اجل یا امام زمانہ نظر موسیقی موسیقی موسیقی